السلام علیکم ویلکم ٹو میرے بلوگ بلوگ کیا بولوں اس کو بس ایک خبر ہی آپ سمجھیں کہ وہ ہے کہ مبارک ہو عوام کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس مہینے بھی عوام کو ایک بہت اچھا تحفہ دیا گیا ہے اور وہ ہے پیٹرول کا جی جناب پیٹرول کا اضافہ کر کے جو اس میں قیمت میں اضافہ کیا ہے وہ عوام کو تحفہ دیا گیا ہے بہت بہت مبارک ہو عوام کو پاکستان کی کیونکہ عوام کو تو یہاں پہ کچھ بولنا ہے نہیں جتنا دل چاہے پیٹرول بڑھا دو کچھ بھی کر لو لیکن عوام کو جو ہے وہ چپ لگ چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کے موہ میں زبان ہے نہیں کوئی بولی نہیں سکتا سب اندھی ہیں بہرے ہو گئے گونگے ہو چکے ہیں کچھ بھی کسی کو کچھ سنائی نہیں دیرہا نے دکھائے دیرہا ہے کہ ملک میں کیا حالات ہیں کیا چیز ہو رہی ہے خاموشی سے بندہ بیٹھا رہے جو چیز ہو رہی ہے حکومت جو دل چاہے کر رہی ہے ہر چیزیں بڑھا رہی ہے لیکن عوام کا کیا ہے وہ خاموش ہے تو ناظرین میں آپ کو ایک خبر بتا دیتا ہوں جو بہت زبردست تھے اس میں آپ کو میں بھی میں نے بتا یہی ڈیٹیل اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے مہنگائی کے ستائے اور بجلی کے ستائے عوام پر پیٹرول کا تیسرا بم گرا دیا ہے جی ہاں تیسرا بم گرا دیا ہے اور وہ قیمت جس پہ گرا ہی ہے قیمت جو ہے وہ انہوں نے چھبیس روپے اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا ہے اب جس کے بعد جو ہے پیٹرول کی قیمت تین سو چھے روپے سے وڑ کر تین سو اکتیس روپے اڑتیس پیسے پر آ چکی ہے مبارک جو اوام کو ترقی کر رہے ہیں ہم اس معاملے میں اور چیزوں میں ہم کوئی ترقی کر نہیں سکتے لیکن اس معاملے میں ہم نے بہت زوردست ترقی کی ہے مہنگائی میں مبارکو اور ڈیزل کی قیمت میں بھی جو ہے مبارکو کے اضافہ ہو چکا ہے اس کی نئی قیمت ہے تین سو اکتیس روپے اٹھارہ پیسے کی ہو چکی ہے تو یہ ایتھی آج کی خبر اوام ویسی مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں اب اس سے کیا ہوگا سب کو پتا ہے سب اوام کو پتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا اب پیٹرول بڑھ چکا ہے قیمت انتہا سے زیادہ ہو چکی ہے تاریخ میں کبھی آج تک اتنا پیٹرول کی قیمت کبھی نہیں بڑھئی ہے تین سو اکتیس روپے بڑھنا چھبیس روپے چھبیس روپے پیٹرول پر جب بڑھتا ہے تو اب اس سے اندازہ لگائیں اور چیزوں پر کتنا ایفیکٹ آئے گا اس پر چیزیں بڑھیں گی مہنگائی مزید اضافہ ہوگا بلکہ اب بہت تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہے ہیں اس مہنگائی کے اندر لیکن کیا ہے اب ہم خاموش ہے کچھ نہیں بولی گی ہم پھر بھی سب مہنگائی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی سب بیانبازی گھروں کی حد تک رہے گی میڈے کی حد تک رہے گی کہ مہنگائی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے ہم کیا کریں کس طرح گزارت کریں کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ خود بھار نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا اس سے عوام اسی طرح مہنگائی کرتی رہے گی اور مزید کے بات یہ بھی ہے کہ عوام کو ایسے مہنگائی کی فکر بھی کیا ہے آپ ابھی پیٹرول بڑھا ہے 26 روپے بڑھیں مہنگائی بڑھ جائے گی لیکن وہی رات کو وہی سب چیزیں لوگ شاپنگوں پر نکلے ہو ہوں گے میں بھی مجھ سمیت بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رکھیں میں بھی کوئی بہت بڑا پارسا ہوں کہ میں کچھ نہیں کرتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا نہیں ایسے نہیں ہے میں بھی اس میں شامل ہوں آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں کیوں میں بھی عوام ہی انہوں آپ میں سے ہی ہوں میں کوئی خلائے مخلوق نہیں کوئی میں اس طرح کی چیز نہیں ہوں کیونکہ میں بہت کوئی رئیس ہوں تو میرے کوئی فرق نہیں پڑے گا پڑے گا مجھے بھی فرق سب پڑتا ہے مجھ پہ بھی فرق پڑا ہے لیکن کیایت کے بولے تھوڑی عوام بہاں نکلے کچھ بولے تو سہی کچھ کہے تو سہی اسے میڈیا کے حد تک گھروں کی حد تک آپ اس میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہونے والا چلیں ہم جیسے آپ جیسے جو مہینے کے کماتے ہیں آفیس جاتے ہیں سب کرتے ہیں وہ گزارہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح بے شک مشکلات ہوتی ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب ان عوام کا کیا ہوگا جو پیچارے غریب ہیں روز کے کمانے والے ہیں روز کے کمانے والے کس طرح پیچارے کمائیں گے کتنے دہاری ہوتی ہیں پانس سو ہزار روپے کیا کر لیں گے وہ اس چیزوں میں کیا آئے گا چیزیں بڑھ چکی ہیں چیزیں مزید بڑھ جائیں گی تو اس چیزوں میں کیا آوام کیلئے کیا ہوگا جو غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے میڈل کلاس ہے وہ بھی غربت کی اس میں لکیر میں آ چکا ہے وہ بھی اس کٹیگری میں آ چکا ہے پہلے ایک کٹیگری ہوا کرتی تھی کہ یہ غریب تھا پھر میڈل کلاس تھی پھر اپر کلاس تھی لیکن اب کیا ہے غریب اور میڈل برابر ہو چکے ہیں میڈل بھی غریب میں آ چکا ہے غریب مزید غریب ہو چکا ہے اور امیروں کے لئے کیا ہے آپ اندازہ لگانے میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا آپ لوگ جہاں اکل مند ہیں سب پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کچھ بولیں کچھ ہوگا نکلیں گے کچھ تو ہوگا باہر ملک کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بڑھتی ہیں کچھ ہوتے لیکن امام نکلتی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کا ریکشن آتا ہے کہ ہاں چیزیں کچھ کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے چیزیں مزید بڑھتی رہتی ہیں ہر چیز ہو جاتی ہے اس حساب سے یہاں سیلری بڑھتی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر عوام کے اندر بھی بہت پریشانی پیدا ہو جاتی ہے تو جناب اب کیا کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میں بھی صرف بول رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں ہر چیز کر رہا ہوں تو یہ کہ کچھ بولیں کچھ کریں ہونا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ بولیں آپ لوگ جب تک کچھ نہیں بولیں گے حکومہ کے کام پر کچھ چیز جوں تک نہیں رہنگی گی عوام اسی طرح آپ کو مہنگائی کرتی جائے گی ہر چیز کرتی جائے گی لیکن کیا ہے ہم ابھی تک ویسی خاموش رہیں گے ابھی آج مہنگائی بڑھئی ہے پندرہ تاریخ کو جو ہے رات کو بارہ بجے پیٹرول کی قیمت چھب بیس روپے بڑھائیے تو اب آپ اس سے انداز لگا ہے کہ مہینے کے اینڈ میں دوبارہ انہوں نے دس پندر روپے یا اس سے زیادہ قیمت بڑھاتی تو پھر کیا کر لیں گے آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے ویسی خاموش رہیں گے خاموش رہیں ہم بھی خاموش ہیں سبھیان تک بول رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسی پیچھتے رہیں گے ایسی ہوتے ہم پر ظلم ہوتا رہے گا ایسی ہم پر مہنگائی کی پریشانی آتی رہے گے ایسی طفان آتے رہیں گے مہنگائی کے ایسی ہم رونا دوتے رہیں گے ہونا کچھ نہیں ہے آپ بھی بس چلیں پھر انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملتے ہیں کیا کر رہے ہیں جو کرنا ہے آپ لوگ کرو خاموش رو خاموش رو بلکل خاموش رو کچھ نہیں بولنا آپ بھی اگلے پھر اس مہینے دوبارہ مہنگائی پڑھ جائے گے پھر بھی خاموش رہنا مہنگائی مزید پڑھتی رہے گے خاموش رہنا کچھ نہیں بولنا ختلے بنگے ایک سائٹ پہ بیڑی ہو اللہ حافظ